ویلکم ٹو سیلپ پلانٹنگ آج میں آپ کو شیف لیریا انڈور پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گی اور شیف لیریا کی ورائیٹی دکھاؤں گی کہ کتنی قسم کی ورائیٹی ہوتی ہے اس کی تین قسم کی ورائیٹی ہے جس طرح یہ گرین کلر کی ہے شیف لیریا گرین شیف لیریا ییلو اور شیف لیریا وائٹ یہ تینوں انڈور پلانٹ ہیں تینوں قسم جو ہے انڈور ہی رکھی جاتی ہے اور اس کو کافی کیر چاہیے ہوتی ہے اگر آپ اس کو کیر سے رکھتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے یہ آپ کے گھر میں کافی عرصے تک گرو ہوتا رہتا ہے تو شیف لیریا اس کو امریلا ٹری بھی بولا جاتا ہے امریلا پلانٹ یعنی امریلا کی طرح یہ دیکھئے اس طرح سے اس کی چھتری سی بن جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے امریلا بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور آپ کے گھر کی گرینری اور بیوٹی کو انہینس کر دیتا ہے انڈور پلانٹ ہے آپ اس کو انڈور ہی رکھیں سمر میں اس کو خاص کیر چاہیے ہوتی ہے اور ونٹر میں اس کو آپ آوٹڈور بھی دو تین گھنٹے کی دھوپ لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جس طرح کا پوٹ استعمال کریں گے اسی طرح کی اس کی گروت ہوگی یعنی اگر آپ نے چھوٹے پوٹ میں لگایا ہے تو اس کی گروت یعنی اس کی ہائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگی اگر آپ اس کو بڑے پوٹ میں لگاتے ہیں تو اس کی جو گروت ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کافی ہائٹ ہو جاتی ہے اسی طرح اس کے لیوز جو ہے اگر آپ اوور وارٹرنگ کر دیتے ہیں تو اوور وارٹرنگ کی وجہ سے اس کے لیوز جو ہیں وہ کرل ہو جاتے ہیں یا سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اس کی رورز کو اور سٹیم کو فنگس لگ جاتا ہے اور سارے لیوز جو ہیں وہ گلنا اور جلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ سمر میں اس کو انڈریکٹ سن میں رکھ دیتے ہیں لائٹ میں انڈریکٹ سن لائٹ میں رکھتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے اس کی سارے لیوز جو ہیں وہ برن ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو سمر میں تو خاص کیر کیجئے کہ آپ اس کو انڈور ہی رکھئے اور یا پھر گرین نیٹ کے نیچے رکھیں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اس کے علاوہ آپ اس کو سمر میں دو دفعہ پانی دے سکتے ہیں اس کی جو ٹائمنگ ہے صبح و شام ہے اور آپ اس کو کبھی بھی جو ہے دوپیر کی ٹائم پانی نہ دیجئے کیونکہ اس کی روٹس اور اس کے لیوز جو ہیں وہ برن ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو شام میں یا بلکل ارلی مورننگ میں جو ہے آپ اس کو وارٹنگ کیجئے تو بہت خوبصورت پلانٹ ہے ضرور لگائیے اور مجھے بتائیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ